اسلامیہ کالج سیویل آئنز ان طلبہ کو داخلہ دینے سے ہی انکار کر دیا گیا کیا وضوحات ہیں جی رہان ان طلبہ نے یہ بارہ طلبہ ہیں جن کے جو نمبرز ہیں میٹرک کے امتیانات میں وہ ایک ہزار سے زائد ہیں لیکن ان طلبہ کے داخلہ فارم جو ہیں وہ کالج نے وصول نہیں کیے اس کی جو بنیادی وجہ ہے ٹیکنیکلی ان طلبہ کو آؤٹ کیا گیا ہے کہ جو فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی وہ پانچ اگست مقرر کی گئی تھی لیکن دو اگست کے بعد فارم کی فروخت جو ہے وہ بند کر دی گئی اور تین دن تک دو تین چار حتیٰ کے پانچ اگست تک نئے فارم جاری نہیں کیے گئے اور یہ طلبہ جنہوں نے دو اگست تک فارم نہیں لیے تھے اس کے بعد ان کو نہ صرف فارم دینے سے انکار کیا گیا بلکہ انہوں نے کالج کے پرنسپل پروفیسر طلر ڈار کے نام درخواست بھی لکھی اور اس میں کہا کہ ہم میرٹ پر ہیں اور میرٹ پر ہونے کے باوجود ہمارے فارم بھی وصول نہیں کیے جارے اور کچھ طلبہ ایسے ہیں جن کو فارم جاری بھی کیے گئے آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان طلبہ کے فارم وصول نہیں کیے گئے یہ وہ طلبہ ہیں جو کالج کے میرٹ سے جن کے نمبر بہت زیادہ ہیں جو اس وقت پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کا جو آخری میرٹ ہے وہ آٹھ سو نوے تک آ گیا ہے جبکہ ان طلبہ کے جو نمبر ہیں وہ ایک ہزار سے زائد ہیں کالج کے پرنسپل سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ ان کے فارم بروقت جمع نہیں کیے گئے اس وجہ سے اب ان کو داخلے نہیں دیا جائیں گے اور استفسار کرنے پر کالج پرنسپل کا یہ موقف تھا کہ جس مرضی کالج میں جائیں پرائیوٹ کالج میں جائیں لیکن انہیں اسلامیہ کالج سیول لائن میں داخلہ نہیں دیا جائے گا متاثرہ طلبہ مسلسل یہ اسرار کر رہے ہیں کہ بورٹ کے امتحانات میں اعلیٰ ترین اور ہائی اچیورز ہونے کے باوجود جو ہے انہیں کالج میں داخلہ نہیں مل رہا اور وہ سرکاری کالج میں پڑھنے سے محروم ہوں گے پرائیوٹ کالج کے ہاتھوں وہ نہ صرف لٹیں گے بلکہ جو سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اعلیٰ نمبر لینے والوں کو نہ صرف تعلیم فرام کرے گی بلکہ سکولرشپ بھی دے گی یہ طلبہ محروم ہو جائیں گے اور کالج پرنسپل کی جانب سے ان طلبہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا جی بہت سکریہ اکمال سمرو آپ کا